جس بچی کو پا دیا تھا کہ وہ ایڈ لگٹی ہے اس کو آج شلٹر ہوں میں رکھا ہے اس کو بچہ کا صبر کیا گیا ہے اور جو ملزم دندناتے پھر رہے تھے آج وہ سلافوں کے پیچھے ہوں گے اس میں عدلیہ کے بعد یقینی طور پر ہمارے معاشرے میں بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی باپ کے لیے کسی بھی مدعی کے لیے انحالات میں ڈٹے رہنا اتنے تانے اتنے بھوتان اتنے الزام اتنے سکینڈلز جو پیدا کیے گئے بنائے گئے ان کو برداشت کرنا اور اس کے بعد میں اس میں جو سٹیٹ پروسیکیوشن ہے چونکہ دیکھیں ریاست بنام ظہیری مقدمہ ہے ہمیں اس کیس کے اندر جب سے بچی کی ایج کنفرم ہوئی کہ وہ انڈر ایج ہے پروسیکیوشن کا ایک مضبط رول رہا ہے انہوں نے ریاست کی صحیح نمائنگی کرتے ہوئے ریاست کی صحیح پیرنگی کرتے ہوئے جو law of the land ہے کیونکہ sin child marriage کا law اس صوبے نے بنایا ہے کہ نیپنگ کے جو laws ہیں ٹرافیکنگ کے جو laws ہیں ان کے تحت صحیح اس کیس کو لیڈ کیا ہے ہم تو بطور مدعی کے وکیل اسسٹ کرتے ہیں اور جہاں تک ہماری اسسٹنس کی بات ہے تو اس میں میرے اسوسیٹ کا کہتے ہیں زہیر میمن صاحب اس کے علاوہ جو لہور کے اندر فہاد احمد صدیقی صاحب تھے احمد شیر جٹ صاحب تھے فیاض رامے صاحب جو شروع میں کیس میں تھے اور بعد نے بھی انہوں نے سپورٹ لینڈ کی میرے دفتر سے جو ہے جتنا بھی میرا اسسطاف ہے میں شاہدتے نام لے گوں کا سبور کا اور علی کا جو کہ وہ کلرکس ہیں میرے آفس کے سب نے جو ہے دن رات کام کیا اور میڈیا نے اتنے حساب صاحبی تو اسکانے انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے پروپر طریقے سے ہمارے دستے سے پیرا لیگل بھی ہیں لیوک وہ بھی ریسرچ کے اندر پاوز میں ہیلپ کرتے رہے ہمارے پہلے وکیل جو کہ سپریم پورٹ میں جنہوں نے ہمیں آسفیکیشن چیلنج کا ریپورٹ کا آرڈر لے کے دیا نبیل کلاشی صاحب ان سب کا جو ہے شکریہ میں ادا کروں گا کمبائن ٹیم ایفٹ ہے جس کی وجہ سے پوسیبل ہوا ہے ماجد ہمارے ساتھ کھڑے میں ہیں یہ موجود ہیں تو اگین یہ کیسز ہیں کیسز کو نورمل روٹین میں لے کے چلا جائے ہم ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ مستقبل میں جو ایسے کیسز ہوں ان کو اتنا سکینڈلائز نہ کیا جائے اور اگین لوگوں کو عوام کی رائے ہو سکتی ہے بھکلا کو پرسل نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ میں خاص طور پر جو میڈیا کے رپورٹرز ہیں ان کو پرسل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پیروی کریں پیروی وکیل کرتے ہیں وہ بھی عدالتی کمرتر کرتے ہیں لڑائیاں باہر لے کے نہیں آتا عدالتی کمرتر سے اور رپورٹرز کا تو بالکل کام رہی ہے کہ وہ پیروی کریں ان کا کام ہے کہ آج ایک کیس ہے اس کیس کا نام ہے ریاست بنام زہیر اس کیس کا نام پسند کی لڑکی کی شادی نہیں ہے اس کیس کا نام لہور میں جا کے پسند کی شادی نہیں ہے اس کیس کا ایک ہی نام ہے ریاست بنام زہیر اس کسی نام سے بکاری ہے اس خیز میں ایک سمات ہوتی ہے ایک سمات میں دلائل ہوتی ہے دلائل میں فیصلہ آتا ہے آپ کو ریپورٹ کیجئے کس کے دلائل میں دم ہے کیا ہونے جا رہا ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ ہونے جا رہا ہے یا وہ ہونے جا رہا ہے اور یہ پاتے دونوں طرف سے کی گئیں یہ ان کی طرف سے بھی کی گئیں جو مہدی صاحب کے حق میں ہوں گے یہ ان کی طرف سے بھی کی گئیں جو ملزم کے حق میں ہوں گے اور اس وجہ سے میرے خواب میں تیوڈیشنی کو بہت زیادہ ایکسٹر آرڈنری پریشر میں لینے کی کوشش ہی گئی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی چھوٹے بچے کی جان اس کا مستقبل کسی کے بھی یوٹیوب چینل کی ریٹنگ یا لائک سے وہ کوئی بھی ہو باشمول میرے زیادہ اہم ہے زیادہ بڑا ہے زیادہ ضروری ہے تو اس دعا کے ساتھ کہ اس ملک کے بچے اور چھوٹے بچیاں ہماری محفوظ ہیں ان کو ان کا بنیادی حق جو شریعت اور آئین دیتا ہے تعلیم کا وہ ملیں وہ اپنی فنڈیمنٹل رائٹی ایڈیوکیشن حاصل کریں وہ جو ان کی منٹل کپیسٹی قانون اٹھارہ پہ کہتا ہے تک تک ان کو ازادی ہو اپنے فیصلے کرنے کی اور پھر ان کی جہاں بھی شادی کریں وہ اٹھارہ سال کے بعد اپنے خوشی سے والدین کی مرضی کے ساتھ یا مرضی کے خلاف وہ قانون ان کو اجازت دیتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے مگر اس سے پہلے یہ جو ایک منس ہے یہ جو ایک کینسر کی طرح پھیل رہا ہے کہ چھوٹی بچیوں کے برین واش کیا جاتے ہیں بارہ تیرہ سال کی بچیوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ تم اٹھارہ کی ہوں اور پھر وہ نکاح ہواں جو کہ ویسے جو ہے معاشرے کے اندر بڑی قدر کی نکاح سے دیکھے جاتے ہیں ہم کو دیندار لوگ سمجھتے ہیں وہ چھوٹی بچیوں کے فورج نکانامیں بناتے ہیں بارہ تیرہ سال کی بچیوں کو اٹھارہ کا لکھواتے ہیں اور جانتے ہوئے کہ بچی مغویہ ہے اس کے اگوا کاری کو چھپاتے ہیں نکاناموں کے ذریعے تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خال میں ایک ریفارم کی ضرورت ہے سسائیٹی کے اندر گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی جوڈیشل لیول کے اوپر بھی سسائیٹی لیول کے اوپر بھی پولٹیکل لیول کے اوپر بھی فیلال یہ کیس چل رہا ہے جی ابھی صرف بیل ہوئی ہے خارج انہوں نے دیفنیٹلی میں نے آپ سے کہلی کہا تھا یہ آرام تو نہیں ہے یہ اب ہائی کوٹ جائیں گے بیل چیلنج کریں گے بٹ اپ ٹرائل آگے بڑھے گا بٹ یہ مہتی صاحب کی سکامت ہے اللہ کا کرم ہے ججز کا ایک فیر ہیرنگ اور فیر مہنس اپنے آپ کو کنڈرٹ کر رہا ہے اور آپ دوستوں کا تعاون ہے جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچ ہے اچھا سر ایک سوال کہ سنائے نور بیوی کو جو ہے گرفتار کرنے کے لئے سندھ پولیس روانہ ہو گئی ہے اس میں کتنی صداقت ہے دیکھئے یہ بات تو آپ کو ایجی صاحب بہتر بتا سکیں کہ میرے پاس اسا کون سا ذریعہ ہے ہم وقیل صرف وہ چیزیں جانتے ہیں جو عدالت نے پولیس آکے رکھی ہے سامنے آج ابھی تک روانہ شاید اس لیے نہ ہوئی ہو کیونکہ آج پانچ سو بارہ کی کروائی کے بعد پہلے چلان کا آرڈر آئے گا سائز سائن ہو گیا ہے آج تو اس کے بعد پانچ سو بارہ کی کروائی میں جو وانٹڈ اکیوزن ہیں ان کے نون بیلیبل وارنٹ نکلیں گے وہ وارنٹ نکل کے پولیس کو ہینڈ اوئر کیے جائیں گے اس وقت پولیس بہتر جانتے ہیں جانتی ہیں وہ اس کو دیکھیں گے ہمارا کام ہے کہ بائی لاؤ جو ہے میڈیکل ہو جائے وہ پھر جو میڈیکل پروفیشنلز تم کو پتا ہے کہ وہ کیسے کرنا ہے ہم وہ تو ٹٹیٹ نہیں کروا سکتے کام ہے ہمارا کربانا اچھا جبران ناصر صاحب میں کیونکہ ایک ماں ہوں اور ایک بہن ہوں ایک بیٹی ہوں پوری دنیا سے جتنی بھی پوری دنیا سے جتنی بھی ماں ہیں اس کیس کو دیکھ رہی تھی پاکستان سے ان سب کی طرف سے میں آپ لوگ کو آپ کی پوری ٹیم کو سلیوٹ پیش کرتی ہوں مطلب احمد جٹ ہوں رامے صاحب ہوں جیسے آپ نے ان بھائی کا نام دیا سب کا جبران ناصر صاحب آج پاکستان کی قوم کی بیٹیوں کو جو ہے یہ محسوس ہو گیا کہ ہمارے بھائی ہیں جو ہماری عزتوں کا تحافظ کریں گے اللہ تعالی آپ کو زندگی صحت دے اور آپ سے درخواست دے کہ آپ اسی طرح حق کی جتنی میں نے احمد شیر صاحب نام لیا تھا رہ گیا تھا مستی جو دیگر درخواست ملاقات کی کیا غیر مؤثر ہو چکی ہیں ہم تو آج آرگیمنٹ کرنے کو تیار تھے مگر ملزم کی درخواستیں ہیں ملزم کوئی یقینی طور پر جلدی تھی کی ملاقات ہو مگر آج انہوں نے ان کی وقیل نے کہا کہ اس کو دو تاریخ پر لے جائیں ہم جمعہ کو چلائیں گے ابھی بچ فیصلہ کیا جائیں ان کا ان کی درخواستیں انہوں نے ٹائم دیا تو عدالت نے ان کو ٹائم دے دیا مجھے کاملی طور پر خیر محصر ہو گئی ہے جو کہ ملزم آپ جیل کی طلاقوں کے پیچھے ہوگا تو آپ چائلڈ پرڈیکشن سے سینٹر سے بچی نکال کے جیل تو نہیں بھیجائیں گے ابھی اس کو دو تاریخ پر لے گئے ہیں بہتر ہی دو تاریخ کو بھی چلتا ہے آگے لے کے جاتے ہیں بڑ کوئی بات نہیں آپ کہتے تھے بچی اٹھارہ کی نہیں اٹھارہ کی ہے ثابت کیا بچی انڈر فوٹین ہے آپ کہتے تھے کہ بچی خود گئی ہے ثابت کیا کہ لے جائی گئی ہے آپ کہتے تھے کہ یہ کوئی گینگ شینگ نہیں ہے ارگنائز جیلیو گروپ کے تحت جو ہے وہ قابلنس لیا گیا ہے آپ کہتے تھے بچی کی سیٹمنٹس نہیں ہیں ہم نے ثابت کیا کہ قانون کے اندر کمسن بچی کی سیٹمنٹس نہیں ہیں وہ میٹر نہیں کرتی ہیں سیجز آئی جا رہی ہیں مسئلہ پتہ نہیں کیا ہے لوگوں کا کہ صرف کیا سرائیوں کے اوپر اور کون بکنی بڑی قسم میں اٹھا کے جو باتیں کر رہا ہے اب اس سے گھبرا جاتے ہیں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھئے اس کیس میں ایسا کون سا ریلیس ہے ایسا کون سا ہرڈل ہے جو ہم نے ابور الحمدللہ اللہ کی رضا سے اور قانون کا سہارا لیتے ہوئے نہ ابور کیا ہو ٹائم لگا ہے پھر چونکہ لاغ کلیر ہے لاغ کی ریڈنگ واضح ہے آپ کو ایک بار فیر آرگیمنٹ کا موقع ملے کس جج کے سامنے بھی میرا موقع ہے اس پر لاغ آفیس یہ نہیں کہ میرے فیور میں اس پر لاغ آرڈر دیں گے اور لاغ بڑا واضح ہے تب ہی میں نے شروع میں جو بریف کیا تھا لوگوں کو جب میں کیس میں آیا تھا تو میں ایسا کنی بول رہا تھا کتاب پڑھ کے بات کر رہا تھا بلکل ایک سوال کروں گی جتنی آپ کی سٹیگل ہے تو ہم نے جس طرح سے وہ آپ کا خون جلایا جاتا تھا آپ کے جذبات کو مجروب کیا جاتا تھا وکٹری بنا کے تو آج کیا آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں لانڈی جیل وکٹری بنانے کے لیے ایسے سوال ملزمان کی درخواں سے مرتبت ہوئی آپ کے کیا کہنے بس یہ بنا دے دیکھیں میں سب سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا ابھی بھی کر رہا ہوں پوری قوم نے دعائیں کی تھی میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا جو آپ پر ریپورٹر جو تھے اس کیس کو پیر ریپورٹنگ کر رہے تھے آج اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں سنی ہیں فرس ٹیپ آج ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ٹرائل چلے گا اس کے اندر میں پوری امید کرتا ہوں کہ کلپورٹس کو سزائیں بھی ہوں گی اسی طرح ہم ایک دن کھڑے ہوں گے اور وہ دن بھی جلدی آئے گا انشاءاللہ مجھے دیوارے مجھے دیوارے